موسیقی اعتمام اور کیسے کھانا ہے سہری کا اور افتاری کا یہ ساری گفتگو جاریوں ساری ہے اور میرے پیارے بھائی جن کی ابھی آواز سنی ہے مشہور سنہ خواہ ہیں زبیر صاحب موجود ہیں سید زبیر رحمانی صاحب اور ہمارے چھوٹے سے ہمارے سپیشل گیسٹ جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں جس میں حکیم صاحب بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں وہاج موجود ہیں وہاج زہدی یہ کیوٹ سا ہمارا بیبی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے روزہ خوش آئی کی بچیاں بھی موجود ہیں اور ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں میں بات کروں گی بچے بھی سن رہے ہیں اور زبیر گفتگو ایسی ہو جائے کہ روزہ کی فضیلت کو کیا بھوکا رہینا اور بہت بڑا دسترخان لگانا یہ بتائیں زبیر اصل میں ایک بات یہ ہے کہ دسترخان بے شک بڑا ہو کیونکہ روزہ جو ہے افطار میں اس کا دسترخان کی بہت دسترخان ہوتی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ افطار کے وقت میں جن چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اس دسترخان میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہییں دوسرا یہ کہ آپ کی دل و دماغ کی کیفیت کیا رہنی چاہییں صبر شکر سمجھے نا یہ بہت ضروری ہے اور یہ یقین واسق رہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے سباہ اللہ بڑی پیاری پھر آپ کے دسترخان میں ٹھیک ہے پھلوں کی چاٹ ہوتی ہے چنیں ہوتے ہیں اور کالے چنیں لازمی طور پر استعمال کرنے چاہیے کالے چنوں کی جو چاٹ ہے وہ بہت زبردست ہوتی آپ چاٹ مسالہ کیا ہوتا ہے دیکھیں میرے چین زیادہ کھانا مسالہ نہیں مسالہ وہ جس میں آپ کا نظام حضم بھی برقرار رہے اور آپ کی طیبیت بھی حشاش بشاش رہے ان مسالوں میں اجوائن دارچینی زیرہ سوخہ خشک پودینہ اور کالا نمک یہ چیزیں اور اسی طریقے سے ہلکا سا گرگرم مسالہ ہو اچھا کالی میرچ ہو تو وہ بھی اور مزہ دے دیا یعنی کہ ہمارے میدے پر زیادہ بورش نہ پڑھا یہ تمام مسالے آپ کو گھر میں تیار کرنے چاہیے مزاری مسالوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ بلکل تو آپ کو اوائیڈ کریں اوائیڈ کریں میاری نہیں ہوتے ٹھیک آپ کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ آرگنک چیزیں بنائیں جب ناظرین اپنے آرگنک چیزیں تیار کریں گے خود چٹنی بنائیں خود سے چٹنی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اناردانہ پودینہ زیرہ لیبوک نے چوڑ دیا یا املی کا پانی ڈالا یا اجوائن اس میں ڈال دی یا اس میں کلونجی کا اضافہ کر دیا تو یہ چیزیں جو ہے یہ وزید آپ کی چٹنیوں کو ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیلڈی رکھیں گی دیزابی حضم بہتر کرنے کی ہوتی ہے چٹنی زائقہ نہیں ہوتا بلکہ چٹنی ایک قسم کا چورن ہوتا ہے جو آپ کے حاضبے کو بہتر کرتا ہے آپ کے بلیڈ پریشر کو بہتر کرتا ہے آپ کی ٹاکسنز باڈی سے نکالتا ہے آپ کو طبیعت حلقہ رکھتی ہے چلیں یہ آپ نے کلیئر کر دیا اسی طرح دستر خان میں آپ کے نوبیہ بہت ضروری ہے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کالا نمک کیسے بنا سکتے ہیں بنا نہیں سکتے کالا نمک کان سے نکلتا ہے پہاروں سے پہاروں کے کان سے نکلتا ہے کالا نمک ہوتا ہے جہاں آپ کا کھوڑا کا مقام ہے وہاں سے آغاز میں ایک جگہ اسی ہے جہاں پہ کالا نمک نکلتا ہے شروع میں لال نمک نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ لال نمک خاص طور پر میں آپ کو بتا ہوں کہ آج کل جو ہم پیکٹوں میں نمک لے رہے ہیں اسے پنگ سولڈ بھی کہتے ہیں ہاں بیٹا وہ نمک جو ہے اس کی وجہے ہمیں کالے نمک یہ لال نمک کا سرخ نمک کا گلابی نمک کا اس کے ڈلے لے لیں خود گھر میں پیس لیں وہ زیادہ بہترین نمک ہے اور وہ نمک ہیلنگ بھی کرتا ہے کبھی ایسا ہوتا تھا ورم ہو جاتا تھا ہاں ٹھکور کرتے تھے کہ نمک سے پانی سے ٹھکور کریں نمک گرم کر کے لگائیں اور یقین مہنے نمک اگر اصلی جو ہماری نعمت ہے اس ملک کی یہ باہر جا کے دیکھی گا یہ انڈیا میں نہیں ہے یہاں سے جاتا ہے سونے کا بہت بکھتا ہے اور ہمارے ملک میں جو آرٹیفیشل نمک جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اس کو کیمیکل سے ذرہ ملکل صاف سترہ کر دیا جاتا ہے چمکدار بنا دیا جاتا ہے اور وہ اصل افادیت سے افادیت اس میں نہیں ہوتی ہمارے ہاتھ نمک کی کانے ہیں تو نمک جو ہے وہ آپ کا بلیڈ پریشر یہ نمک جو اوریجنل نمک ہے یہ آپ کا بلیڈ پریشر بھی ہائی نہیں کرتا بے شرک آپ کے اندر بہت سے بیماریوں کا ختم کرتا ہے جوڑوں کا درد جو ہے وہ آپ کے یہ کیمیکل نمک سے پیدا ہو رہا ہے کانے نمک اپنی قدرتی مادنیات میں سے ہے اور ہم لوگ جتنا آرٹیفیشل چیزوں میں جا رہے ہیں اتنا ہی ہم بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں بلکل بلکل یہ ساری بیماریوں میں مبتلا ہونا ہے یہ آپ دیکھیں کہ پہلے چٹنی بنائی جاتی تھی سلوں پر لی پیسی جاتی تھی کوفتے بنتے تھے تو سل پر پیسے جاتے تھے کباب بن رہے ہیں اور یا مسالے تمام مسالے جو ہیں وہ سلوں پر پیسی جاتے تھے اب باقید ہے تمام ہوتا تھا اور اس کی خوشبو پورا محلہ سنگتا تھا کہ بھئی آج حکیم صاحب کے گھر میں کیا پکا ہے آج حاجی صاحب کے گھر میں کیا پکا ہے سمجھے نا تو وہ خوشبو جو ہے نا بتاتی تھی کہ کس کے گھر میں اصلی جو ہے مسالے اور اصلی گھی جو ہے استعمال ہو رہا ہے لیکن ہم جب ہماری تناول فرماتے تھے ایسے کھاتے تھے وہ بھی ٹھیک ہے تو ہم لوگ جتنی اپنی کوشش کریں اپنے غزائیت میں تھوڑا میدے پہ تھوڑا کم بوجھ ڈالیں جو زیادہ مرغن غزائیں ہیں وہ ہمارے میدے پہ بہت بوجھ ڈالتی ہیں جسے میں تکلیف ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ پینا خجوریں استعمال کرنا شہد اور جون کے دلیا روٹی ستو یہ سب چیزیں سادھی غزائیں بلکل اور شہد کے ساتھ ساتھ جو ہے پنیر کا استعمال اس طرح مکھن ہے دودھ ہے یہ چیزیں یہ اصل بنیادی آپ کی غزا ہے دودھ تو بچے کی پہلی غزا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے موں میں شہد کی جو ہے وہ گٹی دی جاتی ہے کہ شہد اس کو چٹایا جائے بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی بنیادی غزاؤں میں شامل ہے اور یہی چیزیں اگر ہم اس کے علاوہ یہ چیزوں کو نہ استعمال کریں اور ہم ایک مسنوعی زندگی کی طرف آجائیں آٹیفیشل چیزیں کی طرف آجائیں جنگ فوڈ پہ آجائیں بہت زیادہ ہوگئے یہ تلیوی اشیاء یہ جنگ فوڈ وغیرہ یہ تو یہ سمجھیں کہ پیسہ خرچ کر کے بیواری ابھی پوچھ لیتے ہیں کف سی چپس فرنچ فرائز باہر سے کھاتے ہیں کچپ کچپ کھاتے ہو آپ لوگ نہیں وہ سچ بول رہی اس نے کہا ہے جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا کیم صاحب ہاں 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 آپ بتائیں وہ بتائیں آپ بات کرو گے مائک دینا مائک دینا یہ سفید دوبتتے والی میری سونی شزاہ دی واج ان کو مائک دو ہاں ان کو دو اور انڈو بٹے والی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کھاتے ہو یہ کچپ اور یہ سب چیزیں کبھی کبھی میں باہر جاتی ہوں اور مجھے بھوک لگتی ہے تو میں پھر کھاتی ہوں دیکھا سر سن لیا آپ نے کبھی کبھی کھا لیتی ہے کبھی کبھی تو چلو بچوں کا ہے مجھے بتائیں پویم سنانے آتی ہے ناچ سنانے آتی ہے چلے سنائیں میرا بیٹا سنو حس بی ربی جل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے ست کے میں آکا سارے جہاں کو دین ملا میدی دونے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سم کے گلا میں پاک خو جا تیرے عمر کا بولے اٹھا لا الہ الا اللہ حس بی ربی جل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بہت پیاری محمد صلی اللہ سو سو کیوٹ ان کو بھی آتی ہے نا آتی ہے برابر میں دھولن سیکنڈ دھولن ہاں جی مجھے پویام ساتھی ہے سنا دے سنا دے سنا اچھی آواز بھی مٹا ہاں سنا اچھا پھول بنائے پیارے پیارے تتلی جگنوں اور فوارے جگمگ کر کے چان سے تارے اور بہاں ہے سب ہے تمہارے پیار کا اس کے نہیں شمار اللہ ہے بس پیار ہی پیار اللہ ہے بس پیار ہی پیار جب اللہ کا ذکر آتا ہے بڑسائی بارش کی تار ہم کو دی فصلوں کی بار گندم چاول مکی چوال سیب خوبانی آم آنار پیار کا اس کے نہیں شمار اللہ ہے بس پیار ہی پیار کیا بات ہے کیا بات ہے اب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور کہتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہو اور پھر محمد کا ذکر وہ محفل ہی نہیں ہے تو سید زباہر رحمانی صاحب سے گزارش کروں گی نات رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 جب چکا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سر کا رہے کہ یہ ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سر کا رہے والا ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ساتھوں حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے حسائیہ نہیں کوئی نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے حسین آنکھ نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سر کا رہے ایسا نہیں کوئی کوئی اربابِ نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارے بندیں تو بہت مل جائیں گے پراکا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈ گی سانی یہ محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا کیونکہ جیسے میرے سر کا رہے گئے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سر کا رہے ایسا نگی کوئی اے زیفن نظر دیکھے مگر دیکھے عدب سے سلام اللہ ارے یہ گمبد خضرہ ہے تماشاں نہیں کوئی نہیں کوئی یہ گمبد خضرہ ہے تماشاں نہیں کوئی نہیں کوئی عبور میرے نگاہ ہوں میں زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے پہ تیرے اعصاف کا ایک باب بے قرآن ہوا جمال یار کی زبائیاں آیا نہ ہوئی ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے رخ مصطفی ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئی نہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں کیونکہ جیسے میرے سے کار رہے گئی یہ ایسا نہیں کوئی اور سرکار کی رحمت نے تو مگر خوب نبازا یہ سچ ہے کہ خالد سا اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھے جیسا نکم ماں نگی کوئی نگی کوئی جیسے میرے سے کار رہے ایسا نگی کوئی نگی کوئی اب میری نگاہ ہوں بہت 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 شکریہ بہت شکریہ آپ زبیر بھائی اور بہاج آپ کا بچوں آپ کا اور حکیم صاحب آپ کا اور جاتے جاتے چھوٹی سی دعا اس کے بعد مازان کی طرف چلتے اور اللہ پاک ہم سب کی دعاوں کو اپنے بارگائی لیں امین اپنے حبیب کے صدقے مولا علی کے صدقے میں تمام انبیاء اکرام کے صدقے میں اور اس رمزار المبارک کے صدقے میں قبول فرمائیں آمین آمین سم آمین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتے ہیں اسلام موسیقی موسیقی